اسلام علیکم پیارے بچوں ٹائمنگ بیلٹ ٹوٹ گی تو موٹر ریسے میں آرہا تھا تو افکورس موٹر ریسے پہ تو کافی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ورکشاپس غیرہ بڑی مشکل سے ملتی ہیں خیر ٹائمنگ بیلٹ نہیں ملی تو پورے کوئی چھ گھنٹے بعد میں لاہور پہنچا سارا مسئلہ ہونے کے بعد تو میں نے کہا چلیں وہ سارا ایڈبینچر تو رہا تو آج پیارے بچوں کہہ کے طرح موڈ اچھا کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے یہ کہ ہمید ہے کہ ہمید ہے کہ ایمیل کر کے بھیج رہے ہوں گے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کیا مسئلے ابھی تک آپ کو کتنے کیا مسائل در پیش ہوئے ہیں تو ضرور کیجئے گا مطلب دو دو ہومورک فر شور پریکٹس میکس پرفیکٹ کئی دفعہ چکو اور اسی طرح اگر کوئی سوال ہے تو ایمیل ضرور کیجئے تاکہ we can address those issues and those problems and make sure that those essential problems جو ہیں چونکہ وہ پہلے والے lectures کافی essential ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ ابھی سے clear کر لیں کیونکہ آگے چلکے پھر calculus کرنے میں کافی آسانی رہے گی اچھا جی اب calculus کا جو سارا topic ابھی تک ہم نے شروع نہیں کیا لیکن اس lecture کے بعد والے lecture میں ہم proper شروع کریں گے topics calculus کے ان کے بارے میں بات چیز شروع کریں گے ابھی جو ہم اس lecture میں بات کریں گے وہ basically functions کے بارے میں ہے ابھی تک ہم نے functions کی بات کی تھی پچھلے lectures میں اب ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ functions ہوتے کیا ہیں define کر چکے ہیں یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ کچھ operations ہوتے ہیں جو پچھلے lectures میں ہم نے دیکھا کہ جی آپ plus add کر سکتے ہیں functions کو subtract کر سکتے ہیں etc. Composition of functions سب سے important تھی وہ سب تو ہو چکے ہیں اب ہم کچھ graphs کی بات کرتے ہیں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں graphs کیا ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ how can we graph functions یعنی functions کی equations تو ہم نے دیکھ لی ہیں there are certain things called equations of as equations which are called functional equations تو اب ان کو دیکھتے ہیں graph کیسے کرتے ہیں تو کوئی مشکل بات نہیں ہوگی ظاہر ہے پہلے ہم equations کو graph کر چکے ہیں تو لہٰذا اسی طرح سے ہم ان کو بھی graph کریں گے تو آئی شروع کرتے ہیں let's talk about graphing functions اچھا screen پہ آپ کے سامنے ہمارے آج کے topics ہیں آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں آج دیکھنا ہے how to represent functions by graphs اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ how to visualize the behavior of functions through graphs یعنی کیسے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ equations complicated ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اس کی picture دیکھ لے اس equation کی جو graph ہے تو آپ کافی کچھ کہہ سکتے ہیں function کے بارے میں اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ how we can use the graphs of some simple functions where relatively easier functions and create graphs of complicated functions یعنی یہ تین چیزے basic topic ہیں ہمارے کافی ڈیٹیلز ہوں گی اس میں کئی بہت سارے examples کریں گے ہم اس lecture میں تو گھبرانے کی بات نہیں ہے ساہر ہے mathematics ہے تو examples تو کرنی پڑتی ہیں لیکن یہ کہ یہ تین topics جو ہیں major topics ہیں اس کے علاوہ دیکھتے ہیں اور کیا ہے آج تو آئیے آگے چلتے ہیں اچھا جی تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ what exactly we'll be talking about آج ہم جو بات کریں گے basically وہی میں نے شروع میں کہا کہ we'll look at graphs of functions تو graphs کا تھوڑا سا review کے graphs ہوتے کیا ہیں ابھی graphs of functions کی بجائے اگر آپ یاد کریں کہ جب ہم نے equations دیکھی تھی lines کی basically تو ہم نے ان کو graph کیا تھا تو وہ کیا تھا مقصد کیا تھا اس کا graph کرنے کا ہم نے define کیا تھا the graph of an equation as being the set of all points x and y in the xy plane which satisfy the given equation یعنی equation میں ہم نے دیکھا کہ جیسے line کی equation کی بات کی y equals 2x جیسے ہے تو اس میں اگر ہم کہتے تھے کہ بھئی اس line کو ہم graph کریں تو اس کا مقصد یہ تھا graph کرنے کا کہ ہم نے x کی values کچھ ڈالی اور اس کا result میں پھر ہمارے پاس کچھ y کی values آئیں ان xy values کو پھر ہم نے points کی طور پہ لیا in the xy plane ان کو plot کیا and we connected them of course we got the graph of that line تو مقصد یہی کہ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو points تھے on the line یہ جو graph پہ points آتے ہیں وہ points ہوتے ہیں جو آپ جب equations میں ڈالیں تو equation کا مطلب دو sides ہوتی ہیں something equal something تو آپ کے پاس ایک true statement آئی یعنی left hand side should equal right hand side تو یہ تو equations جہاں ہم نے lines کی بات کی تھی وہ تھی اسی طرح سے define کیا تھا graph کو of an equation اسی طرح سے ہم functions کے graph کو بھی define کریں گے یعنی function basically ہم نے دیکھا تھا کہ ایک طرح کی equation ہی تھی اس میں ایک فرق یہ تھا کہ اس equation میں ایک خاص relationship تھی between x and y variables یعنی جو ایک technical definition تھی وہ hopefully آپ کو یاد ہوگی تو اب وہ تو ہم نے دیکھ لیا لیکن تو مقصد یہ سوال یہ کہ so what's so special about graphing a function I mean basically function do look like equations with certain restriction you know certain kind of a particular relationship between x and y تو کوئی خاص difference نہیں ہے جب graphing کی بات آتی ہے تو it's the same thing really what we do is we say that we want to graph say if we want to graph the function f of x equals x square مثال کے طور پر تو یہ ایک function ہے اس کو ہم graph کرنے کے لیے کہیں گے کہ بھئی when we want to graph this function we will actually look at it from the point of view of equations and we'll say that we want to graph the equation y is equal to f of x equals x square یعنی f of x کا آپ نے ایک طرح وہ functional notation ہٹا دی ہے and you're just saying that there's a relationship now between x and the y which you have introduced in your scheme تو یہ اس طرح سے ہم define کریں گے graphs of functions it's the same thing exactly the same thing تو آئیے کچھ دیکھتے ہیں آگے examples وغیرہ کیا ہیں یہ ایک example ہے جو screen پہ آپ کے سامنے آ رہی ہے let's look at that example ہے جی کہ sketch the graph of f of x equals x plus 2 تو یہ تو basically ایک function ہے یعنی ہم نے لکھا واہ ظاہر ہے f of x کا مطلب بھی یہ ہوا کہ this is a functional relationship between the left hand side and the right hand side تو یہاں پہ اب ہم ایک y کا variable input کرتے ہیں let's see what that is by definition the graph of f is the graph of y equals x plus 2 یہ اسی طرح سے ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ہم define کریں گے graph کو of a function we'll define the graph of a function in terms of the equations by throwing in an extra y variable لہٰذا اب یہ آپ کے پاس equation آ جاتی ہے y is equal to x plus 2 تو یہ کونسی یہ تو ایک simple سی equation ہے یہ تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں y is equal to x plus 2 is just a straight line اس کا اگر آپ graph بنایا اس equation کا تو you get a straight line slope اس کا 1 ہے and y intercept کیا ہے I'll let you figure that out ٹھیک ہے جی تو تھوڑا سا review ہو جائے گا کہ یہ ہے کیا اس کا تو I think this is pretty straight forward آپ خود بھی graph کر لیجئے and you'll see what the intercepts and all that stuff is تو یہ ایک example تھی this is how we graph a function آئیے آگے چلتے دیکھتے ہیں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں functions کے حوالے سے graphs کی ایک example اور آپ کے سامنے بھی screen پہ آتی ہے this is going to be a little bit more complicated یعنی ابھی تو simple سی ایک ہم نے دیکھی کہ f of x equals x plus 2 پھر ہم نے y کا variable ڈال دیا چونکہ ہم نے define کیا تھے graphs بنانے کا طریقہ یہ ہی تھا functions کا کہ y کی variable ڈال دیں you get a straight forward equation and you graph it اب سوڑی سی complicated دیکھتے ہیں absolute value کو کیسے graph کرتے ہیں ہم پہلے absolute value دیکھ چکے ہیں as a function let's look at it again تو یہ example آپ کے سامنے f of x equals the absolute value of x تو اس کا graph کیسے بنے گا so first of all by definition we will graph the graph of the function f of x equals absolute value of x will be written as we will write that as y equals absolute value of x یعنی equation کی form میں اور اب آپ اگر زیاد کریں کہ absolute value کو define کیسے کیا تھا ہم نے define کیا تھا absolute value کو as y is equal to to the absolute value of x اس کے آس پاس bar ڈال دیتے ہیں to represent absolute value and this is defined in two ways basically it's a piecewise defined function اس کو آپ کہتے ہیں absolute value of x is equal to x if x is greater than equal to 0 یا bigger than equal to 0 ہے and it's defined as minus x if x is less than 0 تو یہ اس کو کیسے graph کریں گے میرے خالد سے بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں آپ کو اگر یاد ہو اس کی definition تو ہم نے دیکھ لی اگر آپ کو یاد ہو کہ equations کیسے graph کی جاتی ہیں ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کی تھی میں نے کہا تھا کہ آپ اس کے intercepts معلوم کر لیجے اسی طرح سے اب آپ اگر غور سے دیکھیں اس definition کو absolute value کی پہلے بھی شاید دیکھ چکے ہیں کہ y equals absolute value of x جو ہے it's x just a valuable x if x is bigger than equal to 0 let's look at that part یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ y is equal to just x یعنی y equal to absolute value of x جو ہے وہ صرف x کی برابر ہے if x is bigger than equal to 0 well if you think about it this is just the equation y is equal to x right تو یہ تو بڑے آسانی سے graph کی جا سکتی ہے سب سے simple والی line equation ہے تو اس کو ہم graph کریں گے تو ہمارے پاس اس کا graph ایسا بنتا ہے کہ origin کے through جاتی ہے line اور extend کرتی ہے beyond towards positive infinity and negative infinity آئی سکرین پہ دیکھتے ہیں line ہے کیسی تو یہ آپ کے پاس picture بنتی ہے اس کی اور آپ note کریں کہ this is just the line y x which is just a straight line through the origin with slope 1 لیکن ایک point یہاں پہ آپ کو درہ غر سے دیکھنا پڑے گا کہ lines if defined on axis کے لیے ہے جو 0 ہیں یا اس سے بڑے تو اس کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہوا کہ جو numbers negative ہیں minus 1 minus 2 minus 3 all the way to minus infinity is not going to be part of this graph this equation those numbers are not going to be the domain of this equation y equals x یعنی جب ہم اس کی بات کرتے ہیں domains کو یاد ہو آپ کو تو یہ اس کا حصہ نہیں ہوں گے تو اس کو اگر آپ دیکھیں really what does that mean in terms of graph of this equation یعنی آپ نے جب line draw کی x erase کر دیتے ہیں ہم یہ پاس رہ جاتی ہے جو 0 سے start کرتی ہے اور extend کرتی ہے towards positive infinity یعنی x جیسے بڑھے گا y کی value بھی 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 اس کی picture دیکھ لیتے ہیں یہ بنتی ہے آپ کی straight line ایسے کر کے without the lower part یعنی this is basically what it means when you graph y equals x with x bigger than equal to 0 اب اس کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں اس absolute value function کی جو equation تھی اس میں دوسرا حصہ y is equal to minus x well what is that that is also a straight line through the origin with slope negative 1 but it is defined only for x less than 0 تو یعنی یہ وہ numbers ہیں جو define 0 سے کم یعنی جو 0 سے چھوٹے ہیں یعنی negative numbers right تو اس کے نظر مدد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اس کو کیسے graph کریں یعنی جو second part تھا اس کا equation کا y equals minus x تو نوٹ کریں کہ line تو آپ نے دیکھی کون سی y minus x is just through the origin اب آپ اس میں سے positive numbers جو ہیں x کی values جو positive ہیں وہ تو اس کی domain کا حصہ نہیں ہے function y equals minus x because of the definition of the absolute value ہم second part دیکھ رہے ہیں اس کا تو اس میں سبھ کون سے numbers delete کریں گے یعنی کون سا حصہ line کا ہم delete کر دیں دیں گے تو وہ basically وہ حصہ ہوگا جہاں پہ x کی values greater than zero ہیں یا equal to zero بھی ہیں تو وہ اگر آپ delete کر دیں گے تو آپ کے پاس line y equals minus x اس کا lower half delete ہو جائے گا اور آپ کے پاس صرف its upper half رہ جائے گا تو ان دونوں کو آپ کمبائن کریں گے تو آپ پاس total picture کیا آنی چاہیے یعنی that's what we are looking for right we are looking for the graph of the absolute value function y equals absolute value of x تو ان دونوں کو ہم نے پہلا حصہ دیکھ لیا second حصہ بھی ہم نے تھوڑی سی بات کر لی آئی آپ اس کو ملاتے ہیں اور equals absolute value of x اچھا یہ تو ہو گیا آپ کا graph of the function y equals f of x equals absolute value of x تو اب آگے چلتے ہیں آگے کیسے چلتے ہیں اچھا اس lecture میں خاص بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور اب آپ نوٹ کریں کہ we will look at a lot of examples تو آگے چل رہے ہیں there'll be less theory شاید نہیں نہ ہو وہ بعد میں اگلے lectures میں دیکھیں گے اور theory کیا ہوگی لیکن اس lectures میں examples بہت ہیں تو میرے خیال سب سے اچھی میعت یہ ہوتی جس میں examples میرے ایک پروفیسر تھے گروپ تھیوری کے گروپ تھیوری کیا چیز ہوتی ہے it's you know high level math تو اس میں ظاہر جب گروپ کا بات ہوتی ہے تو اور کہیں کہ let something be a group تو وہ ہر چیز کو کہہ رہا تھا کہ جی I mean جی starts you know group starts with a جی تو everything in his vocabulary was a جی تو وہ ایک طرح کا bad habit اس لیے ہوتا ہے کہ confusion ہو جاتی ہے کہ ہی چیزوں کے لیے ہر چیز کے لیے اگر آپ جی کہنا شروع کر دیں تو you get confused similarly اگر ہر فنکشن کو تو آپ f of x لکھنا شروع کر دیں تو you can tend to get confused تو اس لیے میں نے آپ ایک نیا variable introduce کیا ہے t it's just a name the function is called t of x and it's defined as x square minus 4 divided by x minus 2 تو اس کو ہم graph کرنا چاہتے ہیں تو آئے ہیں دیکھتے ہیں کیسے graph کریں گے سب سے پہلے بات تو یہ کہ we call it we introduce our y variable and make an equation out of it basically and then we graph that equation تو آئے ہیں دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ function ہے تو اس کو نوٹ کریں سب سے پہلے کہ complicated سا لگتا ہے کچھ کیونکہ x square minus 4 divided by x minus 2 ہے اس کو شاید ہم simplify کر سکتے ہیں یہ example ہم پہلے بھی کسی اور context میں دیکھ چکے ہیں جب ہم نے domain کی بات کی تھی تو دیکھیں کہ اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر اوپر کے حصے کو میں factor کروں as x plus 2 times x minus 2 تو ڈیچے والے x minus 2 سے اوپر کا ایک factor cancel ہو کے میرے پاس جو نئی form آتی ہے function t of x کی ہوا آتی ہے t of x equals x plus 2 where x is not equal to 2 تو ٹھیک ہے t of x جہے ہم نے note کیا کہ simplify کریں تو it just turns out to be the function x plus 2 لیکن there is a difference یہاں پہ آپ I hope you remember the topics we discussed in the domain lecture یہاں پہ domain کی بات کی تھی کہ یہ function x square minus 4 divided by x plus 2 is the same as looks the same as x plus 2 but there is a difference in a sense actually it is the same function but it is different than the function x plus 2 because x equals 2 is not allowed as an x value in this particular function t of x یعنی x plus 2 اگر ایک function ہے اس کی domain تو all real numbers ہیں لیکن یہاں پہ بھی x plus 2 آیا ہے اس میں problem یہ ہے کہ اس کے اندر x 2 کی برابر نہیں ہو سکتا اور کیوں نہیں ہو سکتا کیوں کہ original form جتھی اس function کی اس میں division تھی اگر آپ x x minus 2 سے اس میں اگر آپ 2 کی value ڈالتے ہیں تو you get division by 0 which is not allowed so that was just a little point to be remembered آئیے آگے چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ اب اس کو graph کیسے کریں گے سب سے پہلے اب ہم یہاں پہ t of x کو ہٹا کے لکھتے ہیں اس کو as y is equal to x plus 2 with x not equal to with x not allowed to be 2 یعنی x is not equal to 2 تو اب اس کو ہم graph کیسے کریں گے بڑا سمپل سی ایک equation بن گئی ہے well this is the same as the example we saw in the first place یعنی جو پہلی example لیکھی تھی اس lecture میں وہ یہی چیز تھی تو اب آپ کے پاس وہی line بنتی ہے y equals x plus 2 میں نے آپ سے کہا تھا اس کو graph کر لی جیگا اگر کیلی ہے تو بڑی اچھی بات ہے کیونکہ this is exactly the same kind of graph لیکن ایک فرق ہے بہت بڑا I hope you can already see کہ جو پہلے آپ نے graph کی تھی x plus 2 y is equal to x plus 2 اور یہ جو آپ graph کر رہے ہیں y is equal to x plus 2 اس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے ان دونوں میں کہ جو اب ہم کر رہے ہیں اس میں x is not allowed to be equal to 2 تو جب آپ اس کو graph کرتے ہیں تو on the line you get you put an open hole where x is equal to 2 کیونکہ وہاں پہ کوئی division by zero ہو جاتی ہے تو we don't have a value for that and that's the biggest difference between the first example the function in the first example and this one تو اس کی picture کچھ ایسے بنے گی اس کی picture بنتی ہے جناب it's a straight line which we saw earlier also اور اس کا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ یہاں پہ جہاں پہ x is equal to 2 ہوگا یہاں پہ اس کی y value کوئی نہیں ہوگی اور ہم یہاں پہ ایک open hole بنا دیتے ہیں to represent the idea that the number x equal to is not part of the domain تو یہ آپ کا ہو گیا function x square minus 4 divided by x plus 2 جس کو ہم نے graph کر لیا تو یہ کچھ دیکھیں کہ اتنا مشکل نہیں ہے graphing لیکن چھوٹی چھوٹی technical چیزیں آتی ہیں جن کو ہمیں مدنے لذا رکھنا ہوتا ہے تو ان کو ہم یہ graphing میں سب سے بڑی بات یہ ہی ہوگی کہ we'll look at these minute details also آگے چلتے ہیں آگے ہم چلتے ہیں تو again ایک اور example آتی ہے آئیے اس example کو دیکھتے ہیں یہ example ہے جہاں پہ function دیا ہے g of x equals 1 if x is less than equal to 2 and g of x equals x plus 2 if x is greater than 1 تو یہ بھی function جو آپ کا piecewise function ہے جس طرح سے ہم نے absolute value کا function ابھی دیکھا اسی طرح سے یہ بھی ہے اس کے اندر domain کے کچھ حصے کیے ہوئے ہیں اور different domain میں ایک different definition ہے تو اس کو graph کرتے ہیں آئیے چلتے ہیں آگے graph اس کو ہم کریں گے تو سب سے پہلے ہم g of x کی جگہ اس کو لکھیں گے as y is equal to 1 if x is less than equal to 2 and y is equal to x plus 2 if x is greater than 2 اچھا if x is greater than 2 تو آپ کا function defined ہے as x plus 2 یہ تو ابھی ہم نے تھوڑے دیر پہلے graph دو دفعہ کر چکے ہیں یعنی x plus 2 کی example میں نے اس lecture میں اس لئے رکھی تھی کیونکہ x plus 2 کی بہت ساری definitions ہو سکتی ہیں in terms as if you view it as a graph depending on the domain یعنی equation تو ایک سی ہے لیکن graph different آتا ہے تو equation لگتی وہی بات ہے کہ لگتی تو ایک سی ہے لیکن جب آپ domain کی restriction لکھتے ہیں ساتھ میں تو equation بھی different ہو جاتی ہے اور جب graph دیکھتے ہیں تو واقعی میں صاف پتہ چل جاتا ہے کہ بھی فرق ہے یعنی x plus 2 اگر میں دیکھوں اس کا graph بنا ہوں تو اس کی الگ picture ہوگی x plus 2 with جیسے پہلے لی آلی example میں دیکھا کہ اس کے اندر 2 اس کے اندر allowed نہیں تھا domain میں تو اس کی picture بالکل different آئی تھی لہٰذا اسی طرح یہاں پہ picture different آئے گی تو ہوفلی اب آپ کو احساس ہو رہا ہو کہ graphs اتنے important کیوں ہیں یعنی کئی بات students یہ کرتے ہیں کہ domain لکھنا بھول جاتے ہیں اور یعنی x plus 2 اگر لکھتے ہیں تو اس میں specify کرنا پڑتا ہے کہ which one are you talking about are you talking about x plus 2 with all the domain allowed یعنی all real numbers yeah x plus 2 with x not allowed yeah which one لیکن graph میں اچھی بات یہ ہے کہ once you graph it اگر آپ بھول گئے ہیں domain لکھنا یا کچھ ایسا مسئلہ ہوگا لیکن graph جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو بتا دے گا کہ what is not supposed to be part of the domain تو یہ اس کا graph and we move on to some other topics اچھا جی تو اب آپ آگے چلتے ہیں اب تھوڑی سی theory آ رہی ہے ٹھیک ہے اس examples بھی کریں گے لیکن theoretical باتیں کر لیتے ہیں تھوڑی سی اب ہم بات کرتے ہیں translations کی یعنی functions کی graphs جو ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ translations ہوتی ہیں what are those things تو میرا حال سے before let's just look at what we are talking about screen pap کے سامنے ہے graphing functions by translations suppose that the graph of f of x is known then we can find the graphs of y equals f of x plus c y equals f of x minus c y equals f of x plus c as a quantity and y equals f of the quantity x minus c تو یہ کیا لکھا ہے میں نے equations دیکھ لیا ہم نے اور c کیا چیز ہے well c is just a positive constant it's a positive real number ہم اس کو constant کہیں گے real numbers جو ہوتے ہیں we always call them constants in mathematics to distinguish between constants and variables x or y variables سے c جو ہے وہ constant ہوگا and in this particular case ہم c کی بات کر رہے ہیں as a constant which is positive تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر میرے پاس ایک function دیا ہو ہے f of x اور مجھ اس کو graph پتا ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نئی equation ایک بنا ہوں f of x plus c یعنی y is equal to f of x plus the number c can i graph that somehow so well we can and the other stuff we saw on the slide a minute ago screen پہ وہ بھی ہم graph کر سکتے ہیں so let's move on and see how we can do that اچھا جی so سب سے پہلے میں بتا رہتا ہوں we shall we'll just assume کہ ہمیں بتا ہے ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ یعنی اگر آپ کو f of x دیا ہوا تھا y is equal to f of x آپ کے پاس ہے equation بھی ہے graph بھی ہے تو how does the graph of the equation y equals f of x plus c relate to the original graph well what happens is that if you add a constant to the equation of the of the original well the original equation تو آپ کا جو graph ہوگا اسی طرح کا ہوگا جیسے original equation کا تھا لیکن it will be moved it will be shifted up by c units یعنی مثال کے طور پہ اگر میرے پاس equation ہے y equals x simple equation is straight line اگر میں اب وہاں پہ پہلے example دیکھ چکے ہیں میں کہتا ہوں کہ I want to graph the equation y equals x plus 2 جو نوٹ کریں کہ y equals x اور y equals x plus 2 میں فرق صرف اتنا ہے کہ آپ نے original equation y equals x میں 2 add کر دیا یعنی آپ کا c in this case is 2 تو اس کا graph کیسے ہوگا آپ دیکھ بھی چکے ہیں graph اور میں آپ کو بتا رہا ہوں you can match these things up کہ جب آپ graph کریں گے go والی equation تو وہ shift ہوگی up by 2 units and in general that's true یعنی اگر آپ کے پاس y equals f of x graph ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ graph draw the graph of y equals f of x plus c تو all you do is you take the original graph shift it out by c units تو اسی طرح سے اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ کے پاس equation ہے y equals x f of x اور آپ سے کہتا ہے can you graph y equals f of x minus c تو how do you graph that well that's also very simple to do all you do is you shift your original graph of y equals f of x down by c many units تو یہ کچھ simple سے rules ہیں i think it's best we memorize them آگے چل کے بہت کام آئیں گے calculus میں بھی جہاں بات کریں گے calculus کی اور اس میں graphing وغیرہ کی اور analyse کرنے graphs کی تو یہ بہت ہمیں help کرے گا تو we should always just memorize these things تو یہ تو simple ہو گیا بہتا simple سے تھا کہ how to graph the equations y equals f of x plus minus c اب اس کے علاوہ ہم نے اور بھی دیکھیں تھی پچھلی screen پہ کہ how do you graph y equals f of quantity x plus c and also y equals f of quantity x minus c یعنی یہ x minus c x plus c ہیں یہ اس کے parentheses کے اندر آتے ہیں in your functional notation تو یعنی how do you graph those very simple also یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس originally دیا ہوا ہے y equals f of x and somebody اس کا graph دیا ہوا ہے somebody asked you to graph draw the graph of y equals f of quantity x plus c very simple take the original graph and shift it left by c many units یعنی آپ left کو move کر دیتے ہیں similarly اگر آپ کو graph دیا ہوا ہے y equals f of x اور آپ سے کوئی کہتا ہے کہ can you draw the graph of y equals f of quantity x minus c تو آپ اس graph کو original والے کو f of x والے graph کو shift کرتے ہیں right by two units تو یہ shifts کہلاتے ہیں vertical shifts and horizontal shifts تو ان کو ہمیں we should always you know we should right now make this part of our mathematical thinking what are these things and how you know we should memorize them because آگے چل کے بہت کام ہیں گے تو یہ simple سے rule ہے ان کو میں screen پہ لکھ دیتا ہوں we can all look at them the rules are that if a positive constant c is added to f of x the geometric effect یعنی effect in terms of the graphs is the translation of the graph of y equals f of x up by c units if a positive constant c is subtracted from f of x the geometric effect is the translation of the graph of y equals f of x down by c units آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم نے horizontal shift کی بات کی تھی تو یہ تو ہو گئی vertical shift horizontal shift میں ہم دیکھتے ہیں کہ if a positive constant c is added to the independent variable x of f of x the geometric effect is the translation of the graph of y equals f of x left by c units تو یہاں پہ میں نے سمال کیا word c is added to the independent variable x of the function right تو اس کا مقصد یہ ہی تھا کہنے کا کہ f of x plus c جو میں نے quantity کی میں بات کر رہا تھا تو اس میں آپ add کر رہے ہیں آپ کا جو c ہے یعنی جب ہم vertical shift کی بات کر رہے ہیں تو نوٹ کریں کہ آپ نے لکھی تھی equation y equals f of x plus c تو یہ c جو تھا یہ x سے independent variable سے علیدہ تھا اس c کو اگر آپ چاہیں تو subtract کر لیں from both sides and bring it together with the y on the left hand side تو یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ یہاں پہ f of quantity x plus c کی بات کر رہے ہیں یہاں سے آپ بڑے آسانی سے remove نہیں کر سکیں گے c کو کیونکہ it's part of the independent variable تو یہ ایک طرح کی mnemonic device کہہ لیں ہے تو آئیے next جو آخری top وہ تھی بات وہ کر لیتے ہیں سکرین پہ لکھئے if a positive constant c is subtracted from the independent variable x of f of x the geometric effect is the translation of the graph of y equals f of x right by c units تو یہ تو ہو گیا آپ کی translations کی بات یعنی جو آپ کے graph سے ان کو translate کیسے کرتے ہیں یعنی ہم نے ابھی تک یہ دیکھا کہ اگر کوئی graph دیا ہوئے کسی function کا تو ہم اس graph کو translate کر سکتے ہیں آگے پیچھے کر سکتے ہیں left and right یا اوپر نیچے کر سکتے ہیں up and down vertical shifts vertical translations کہہ لیں and horizontal shifts and horizontal translations کہہ سکتے ہیں تو یہ نہیں اور یہ نوٹ کریں کہ وہ graphs تو آپ کے پاس آ جائیں گے لیکن ان graphs سے associated کچھ equations بھی ہوں گی ظاہر ہے تو ان کی کچھ examples کرتے ہیں تھوڑا سا clear ہو جائے گا پیچھے کرنے ہمیں The example is sketch the graph of y equals f of x equals absolute value of x minus 3 plus 2 تو اس کو آگر کرنے ہمیں and we can actually obtain the graph of this particular equation by 2 translations first of all we will translate the graph of y equals the absolute value of x 3 units to the right to get the graph of y equals x my minus 3 in absolute value تو یہ تو پہلی translation ہو گئی یعنی horizontal direction میں کیونکہ x جو independent variable اس کے ساتھ minus 3 لکھا ہوا ہے آپ نے تو اس کو ہمارے table میں ہم نے دیکھا کہ جب آپ c subtract کرتے ہیں ایک positive number independent variable سے تو آپ shift کرتے ہیں horizontal direction میں you basically shift right تو وہ ہی ہم نے یہاں پہ کیا اور ہمارے پاس پہلا حصہ آ گیا ہے graph آ گیا ہے ہمارے پاس y equals absolute value of x minus 3 کا آگے چلتے ہیں اب یہ تو ہو گیا آپ کے پاس پہلا part اس کا اب اس کا next part ہے کہ you translate the graph of this you know the graph of this new equation جو equation آئی تھی آپ کے پاس absolute value of x minus 3 اس کے graph کو اگر آپ two units up move کر دیں basically if you translate the graph of y equals absolute value of x minus 3 two units up to get the graph of y equals f of x equals absolute value of x plus x minus 3 plus 2 یہ میں نے original جو second یعنی جو first part کیا اس کو میں نے پھر shift کیا اوپر دو units تو میرے پاس graph آگے جو desired graph تھا میرا basically تو یہ طریقہ ہے basically this is the idea that was being you know trying I was trying to convey to you when we talked about those translations یعنی آپ simple graph سے شروع کریں اور اس کو appropriately shift کریں left right یا اوپن نیچے تو اور زیادہ complicated graphs آ جاتے ہیں اور ان کی complicated equations جو ہوتی ہیں ان کو آپ کو points plot کرنے کی بجائے آپ کہتے ہیں کہ let's look at a simpler version of this you know equation and shift it appropriately to get the graph of this more complicated equation that was the point of these translations then up and down and left and right اچھا آگے چلتے ہیں and let's move on with an example another one اب آپ دیکھیں examples آ رہی ہیں باری باری تو let's look at another example example ہے sketch the graph of x square minus 4x plus 5 اچھا جی اس کو کیسے graph کریں گے well there's a certain thing involved before we proceed it's called completing the square تو complete the square کرتے ہیں پہلے اس کا what we do is we divide the coefficient of x x by 2 یعنی جو power of 1 جو ہے x میں اس کا جو کوفیشنٹ ہے 4 اس کو 2 سے divide کرتے ہیں اور اس کے جو result آئے گا یعنی basically 4 divided by 2 would be 2 اس کو آپ square کیجئے اور پھر add کر دیجئے to both sides of your equation تو یہ میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں یہاں پہ میں ایک ایک ایسا process کر رہا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں completing the square یہ پہلے hopefully آپ algebra میں دیکھ چکے ہوں گے it's very simple یہاں بھی example کروں گا but I think it will make sense to you but it's a good idea to review it right now آگے پرسید کرتے ہیں اس example سے تو یہاں پہ اگر آپ اس کو آپ کے پاس equation آتی ہے y plus 4 equals the quantity x square minus 4x plus 5 quantity plus 4 اب یہاں پہ تھوڑا سے algebra کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آپ پہ result آتا ہے y equals the quantity x square minus 4x plus 4 plus 5 minus 4 اس کو further simplify کریں تو آپ کے پاس result آتا ہے y equals quantity x minus 2 squared plus 1 تو میں نے کیا کیا یہاں پہ کچھ میں نے basic algebraic manipulations کیے اور اس کے بعد complete the square کر کے simplified form میں ایک طرح سے میں نے لکھ لیا original equation کو یہ again I'll recommend کہ آپ completing the square کو review کر لیجئے اب دیکھتے ہیں کہ نئیس جو equation آئی ہے ہمارے پاس اس کو ہم یہ وہی equation ہے جو ہمارے پاس originally تھی اس کو میں نے ایک صرف simplified form میں لکھ لیا تو اس کو اب ہم graph کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوگا note کریں کہ جو equation آئی تھی y equals x minus 2 quantity square plus 1 اس کو بہت آئیے سانی سے graph کر سکتے ہیں یہ equation کس چیز کا remind کر آتی ہے یعنی basic graph y equals x square parabola بنتا ہے اس کا ہم نے بات کی تھی یہ parabola کہہ لیں اس کو how do we graph that it's just a kind of a u آپ just graph کریں y equals x square کو تو u کی form shape آتی ہے یہ پہ equation آپ کی parabolic type equation ہے square involved ہے لہٰذا آپ سب سے پہلے تو جو original y equals x square اس کو shift کریں 2 by 1 unit تو آپ کے پاس نئی equation آجائے گی آجائے گی آجائے گی اس نئی equation کا تو here was another example where you can graph a complicated looking equation by well first of all you complete the square that was kind of complicated I agree but I think we should all know it by now algebra میں ہم دیکھ چکے ہوں گے اس کو اور کے بعد shifts or translations کر کے ہم اس کا graph بھی بنا لیتے ہیں تو very easy to do اچھا جی اب next topic ہے reflections ہم نے reflections کی بات کرنی of graphs and see how they help us in graphing certain or drawing some certain graphs تو shifting translations ہم نے دیکھ لیں اب reflection کی بات کرتے کچھ points ہیں جو سکین پہ ڈالتا ہوں let's look at them together points ہیں جی کہ سب سے پہلے تو یاد کریں from lecture 3 اگر آپ کے پاس ایک point ہے minus x y تو this point is the reflection of the point x y about the y axis in the xy plane similarly point number 2 ہے x comma minus y اگر آپ کو دیا ہو point well this point is the reflection of the point x comma y about the x axis تو یہ ہم نے چیزیں باتیں کی تھیں ان کے بارے میں تھوڑی سی اور آپ نے reading بھی کی ہوگی ہومورک بھی کی ہوگا lecture 3 کا تو اس میں ہم نے discuss کیا تھا کہ reflections کیا ہوتی ہیں تو انہی کو آپ ثور سور فردر develop کرتے آگے دیکھتے سکرین پہ کیا آپ کے پاس لکھا ہے یہ points ہم نے دیکھ لئے ان سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کو use کرتے ہوئے کہ جو graph ہے آپ کے پاس y equal f x کا اور آپ کے پاس ایک اور graph y equal f minus x کا تو these two are reflections of one another about the y axis similarly اگر graph دیا ہوا ہے y equal f کا اور ساتھ میں graph دیا ہوا ہے y equal minus f x کا تو یہ دونوں reflections ہیں ایک دوسرے کی about the x axis تو یہ بڑا elementary اور very دیں گے اس میں ہم استعمال کرتے ہیں ان کو سمجھ لیجیے جو ہم نے points کہیں اور کچھ examples کرتے ہیں of course you know that will make it more clearer to آگے چلتے ہیں example کرتے ہیں کوئی ایک example ہے جناب sketch the graph of y equals the cube root of 2 minus x اچھا سب سے پہلے تو یہ کہ cube root کو undo کر دیتا ہے اسی طرح سے ہم جب cube root کی بات کرتے ہیں تو کوئی cubic number ہو آپ کے پاس اس کا cube root لیں گے تو original number آجاتا ہے مثال کے طور پر اگر میرے پاس 8 ہے 8 کا cube root لیں تو آپ کے پاس result آئے 2 ٹھیک ہے نا کیونکہ 2 times 2 times 2 جو ہے which is the same as 2 to the power 3 gives you 8 when you undo that you get the number itself which is 2 تو اس کو تھوڑا سخص define کر دی ہے details آپ خود چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم استعمال کر رہے ہیں in terms of graphing and equation involving the cube root so let's look at that سب سے یہ آپ کا graph ہے function y cube root of x اب اس کو ہمیں کس طرح سے reflect یا translate کر کے graph چاہیئے ہمیں original equation کا جو ہمارے پاس تھی y equal the cube root of 2 minus x تو آئیے اس کو reflect کرتے ہیں یہ جو function اب graph ہم نے بنایا تھا function y cube root of x کا x تو یہ جو summary یہ بھی table میں ہم نے دیکھی اور ہم نے تھوڑی دہ پہلے بات کی تھی Translator Reflections کی اس کو میں استعمال کر رہا ہوں یہاں پہ یعنی اگر f x کا میرے پاس graph ہے تو میں اس کو reflect کر سکتا ہوں to get the graph of f minus x that's what I'm doing here ایک point to کیا ہوگا try کیجئے you'll see what happens we'll just take it for granted that you can do that and let's see what happens now آپ نے اس کو reflect کیا about y axis you get the graph y equals cube root of minus x اب ایک آخری step ہے reflection تو ہوگی اب translation کرتے ہیں جو آپ کے پاس reflection سے graph آیا تھا of y equals cube root of minus x ka if you translate this graph right by two units you will get the graph of the original equation which is y equals the cube root of 2 minus x اور یہاں پہ تھوڑا سا algebra لگ دیتا ہوں تو آپ کو تھوڑا سی آسانی ہوگی سمجھنے میں کہ یہ refreeze translation ہوگی یہ right پہ ہوگی you will move two units to the right here is the algebra and I think you can convince yourself that this is the case scaling me kya kuch involved hai let's talk about scaling yani abhi habhi tak dekha hamni translations dekhi left right up and down hamni reflection dekhi ki kaisi reflect kertai graphs ko abh scaling ki baat kal let te scaling bhi aksi cheeze jo aap ko help kerti hai when you want to graph some complicated looking equations using basic equations so let's put some facts down on the screen or dekhti hai kya hai screen pe aap ke saam ne kuch points ti hai ki if f of x yana aap ke paas koi function f of x if f x is multiplied by a positive constant c then the following geometric effects take place the graph of f x is compressed vertically if c is between 0 and 1 to yaha pae kya matlab huwa ke c is between 0 and 1 is ka matlab ye huwa ke jana c jo hai it's positive zaher chunke c 0 se bada to positive hai lekin 1 se chhota hai so it's basically a rational number yinhi rational number se mula it's definitely a fraction integer bhi her integer bhi rational number hota ha mme jaysayse dekha tha lekin hum yaha pe kya c particular fraction hai is ki ratio ke toor pe a number rik hai it's not something like 3 4 5 6 it's something like 1 over 2 3 over 4 etc to ye jab ho tai a a c fraction hai to a a a multiply kerti hai kisi function ki graph ko f of x function ko to a graf geometric effect ho ta ho yi ho ta ki graf ka joh equation ka graf ta woh compress ho jata hai achat jih second point kaita hai kai jih agar a c ki value one se bade hai it's not a fraction to phir kia hota a a graf ko a graf joh geometrically in terms of geometry a graf joh stretch ho jata vertically it gets stretched vertically yani up up direction to yih to a multiplication jab a 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 be r a 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 number like two which is bigger than one or some number like you know say one half one over two which is between zero and one let's look at what happens. تو یہاں پہ اگر آپ y کو sin x کو multiply کرتے ہیں two سے یعنی c کی value آپ two کر دیں تو آپ کے پاس equation آجاتی ہے y is equal to two times sin x یہاں پہ جب آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کا graph ہے original y کو sin x کا وہ جو ہے وہ compress ہو جاتا ہے اور اس کا graph یہاں پہ بناوا ہے دیکھ لیجئے effect کیا ہے similarly اگر c کی value one over two ہے تو اس کی بھی graph یہاں پہ اس کا بھی graph بنا رہتے ہیں اور اس کو دیکھ لیجئے کہ اس کا effect کیا ہوتا ہے تو یہ آپ کی ہو گئیں scaling's اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے آج کی lecture میں ایک چیز اور ہے کچھ points یہ ہیں کہ if x is جو آپ کا independent variable ہے آپ کے function میں f of x میں اگر اس کو آپ multiply کرتے ہیں کسی number سے سے positive number سے c سے تو following the following geometric effects take place first of all the graph of f of x is compressed horizontally if c is greater than 1 and the graph of f of x is stretched horizontally if c is between 0 and 1 تو یعنی اسی طائب کی بات ہے جیسے ہم نے تھوڑی در پہلے کی وہاں پہ ہم vertical compression اور stretching اور compression کی بات کر رہے تھے یہاں پہ horizontal vertical کے note کریں گے کہ it always you know goes along when you multiply the function equation by a certain number یہ vertical compression دیتی ہے اور اس کے علاوہ جب اس کے opposite case میں ہی ہوتا ہے کہ جب آپ independent variable کو function کے جو یعنی quantity کی طور پہ جیسے آتا ہے f of x کے اندر brackets میں تو اس میں آپ کی horizontal compression stretching ہوتی ہے تو اس کی یہاں پہ ایک example دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ایک example ہے جی وہی والی example دیکھ لیتے ہیں y equal sin x اور یہاں پہ بجائے اس کے کہ ہم 2 times sin x لکھیں یہاں پہ ہم لکھیں گے sin of 2x یعنی میں نے independent variable کو multiply کیا 2 سے اور اسی طرح سے میں ایک اور equation دیکھوں گا sin of 1 over 2x یعنی x to independent variable اس کو 1 half سے multiply کیا تو یہاں پہ picture بنا دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ appropriate horizontal scalings ہو رہی ہیں and i think you can convince yourself that this is true اگر آپ کو واقعی میں convinced ہونا ہے تو you can always plot the points and see that this is indeed the case تو یہ تو آپ کی ہو گئی compression of stretching vertically and horizontally اب آخری بات کر لیتے ہیں اس lecture کی وہ ہے vertical line test اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کو کوئی graph دیتا ہوں بنا بنایا you know for free تو آپ کے پاس graph آتا ہے میں پوچھتا ہوں کی کیا کوئی guarantee ہے کہ یہ graph ایک function کا graph ہے یعنی is it always true that if i give you some picture and say this is the graph and is it okay to say that this is actually the graph of a function کیا یہ always true ہوگا یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ نہیں it's not always true that any graph is the graph of a function and in particular cases یہ ایک function کا graph ہو سکتا ہے اور اس میں ہم basically کب ہوتا ہے وہ ہم definition استعمال کرتے ہیں function کی جو ہم نے بہت پہلے دیکھی تھی lecture number five میں یا six میں میرے خیال سے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ definition تھوڑی complicated سی ہے لیکن اسی definition کو استعمال کرتے ہوئے ہم graphs میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی graph دیا ہے تو وہ function کا ہے یا نہیں تو let's see what we can say about that اچھا تو یہ کیسے ہم معلوم کر سکتے ہیں یعنی ہم نے دیکھا اب میں نے بھی تھوڑی دے پہلے کہا کہ جو definition ہوتی ہے function کی اس میں یہی تھی کہ for each independent value جو آپ ڈالتے ہیں variable کی اس کی صرف corresponding ایک y value آنی چاہیے یعنی ایسا نہ ہو کہ دو y values آ جائیں تو وہ definition تھی ہم نے پہلے دیکھی تھی اب وہ تو تھوڑی سی complicated ہے algebraic ہے اس کو ہم geometrically کیسے دیکھ سکتے ہیں اور کئی ایسا کچھ بنا سکتے ہیں rule جو ہمیں allow کرے کہ میں اگر آپ graph دیتا ہوں تو میں determine کر سکتا ہوں کہ if this graph is there of a function or not well there is a rule such such a rule we call it the vertical line test تو اس میں بیسی کل مقصد ہی ہوتا ہے if i give you a picture of a graph اور آپ سے میں پوچھوں کہ بھائی آپ بتا سکتے ہیں کہ if this is the graph of a function or not the way to determine if it's the graph of a function or not is to basically draw a vertical line through each point on the graph and make sure that the line doesn't cross the graph more than once یہ جو میں نے کہا کہ not more than once cross نہ کرے it's exactly the same thing as جو میں نے تھوڑی در پہلے algebraic لی کہا تھا کہ ہم نے دیکھا تھا function کی definition کیا ہوتی ہے exactly وہی وہ ہے بات لیکن geometrically اب ہم کر رہے ہیں تو آئیے example دیکھتے ہیں and see if we can clarify what we are saying here example ہے جناب کہ here's the graph which is not the graph of a function یہ pictures کی بنی ہوئی ہے یہ function کیا graph کیوں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ ایک graph draw کریں اس میں ایک line draw کریں vertical line through the point x equals a then the line crosses the graph in two points with y values y equals b and y equals c لہٰذا یہاں پہ صاف ظاہر ہو گیا کہ چونکہ یہ vertical line دو points پہ cross کیے graph کو اس نے تو اس کا مقصد کہنے کا basically یہ ہے کہ x value ایک ہے آپ جب vertical line draw کرتے ہیں تو یاد ہے کہ وہ x کے ایک value سے کی طرح گزرتی ہے x کے x پہ جوتی ہے اس x value سے correspond کر رہے ہیں آپ کے دو points on the graph اور وہ دو points وہ ہوں گے جہاں پہ یہ vertical line cross کر رہی ہے اس graph کو تو یہاں پہ آپ کو صاف پتہ چل گیا کہ this is not the graph of a function تو یہ آج ہم اس پہ ختم کرتے ہیں بات we have had a long lecture with a lot of examples اس کی practice کی اگین بہت ضرورت ہے یہ basic سے ideas ہیں مقصد کہنے کا یہ scaling اور جو ہم نے translations دیکھیں these are basic concepts they're kind of tricky لیکن practice سے بہت آسانی سے clarify ہو جاتے ہیں اور you should clarify them because these are very important آگے چل کے ہمیں بہت help کریں گے تو again do the homework you know and make sure you email me email بھیجیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کوئی سوالاتا کے problems ہوتی ہیں اچھا جی تو آج کا lecture پھر اب ختم کرتے ہیں یہ ہی پہ ہم نے دیکھ لیے ہم نے بات چیت کی بہت بہت ساری بہت ساری examples دیکھیں had a long lecture about graphs of functions یا نو کیسے graph کرتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ how we scale we can you know sort of stretch them compress them vertically horizontally پھر translations کی بھی بات کی کہ how can we you know move them left and right up and down اور ان چیزوں کو استعمال کرتے بھی ہم نے دیکھا کہ we can get graphs of complicated looking functions from basic ones تو سب سے پہر ہم نے define بھی کیا تھا کہ ایک function ہوتا کیا ہے graph کا تو ان سب چیزوں کو we should definitely you know get them very clearly understood اس کے لیے وہی طریقہ ہے کہ do your homework do the you know practice again and again practice makes perfect تو اس topic میں خاص طور پہ it's a very basic topic کچھ طور سے tricky ہے but it's very crucial آگے چل کے کافی کام آتا ہے تو let's make sure کہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائیں ساری چیزیں اب اگلے lecture میں ہم hopefully انشاءاللہ calculus start کریں گے یہ lecture یہاں ختم کرتے ہیں and we'll meet each other again in the next lecture جب تک کے لیے اللہ حافظ you